موسیقی بہدر خان لیکن کیا اب داؤگے کہ تمہارے پاس کتنی فورس ہے میرے حساب میں میرے دو بھائی ہمارا والد میرے گاؤں کے لوگ اور کچھ اور پٹھان پل ملا کر اس جوان ہیں بہدر خان نے فون پر جواب دیا اچھا مسٹر خان یہ تو تمہارے پاس کتنا اصلہ ہے ٹرمپ نے پوچھا اوے ہمارے پاس اسی بندوقیں ہیں سو تلواریں اور دس ٹریکٹر آٹھ ٹرالیاں اور ان کے ساتھ ساتھ ایک بلڈوزر بھی ہے گاؤں والوں کے پاس دیکھو مسٹر بہدر خان ہمارے پاس دنیا کے طاقتور ترین جنگی جہاز ہیں مضبوط ترین ٹینکس ہیں اور ابھی بھی لاکھوں کی تداد میں ایٹم بم بھی سینکڑوں کی تداد میں بھی ہیں تم ہمارا مقابلہ کیسے کروگے ویٹ ایک منٹ بہدر خان خموش ہوا تھوڑی تیر بات بولا اوہ کوئی پرواہ نہیں ہمارا اعلان جنگ برقرار ہے لیکن دیکھو تمہارے پاس صرف سجوان ہے جبکہ میرے پاس دس لاکھ فوج ہے اور صرف میرے ایک اشارے کی منتظر ہے پھر سوچ لو ٹرمپ نے کہا اچھا مجھے ایک میر دو بہدر خان نے پھر کسی سے مشورہ کی اور پھر فون پر بولا میسٹر ٹرمپ میں اپنا اعلانیں جنگ واپس لیتا ہوں ہمیں آپ سے جنگ نہیں کرنا اچھی بات ہے میسٹر بہدر خان میں آپ کے فیصلے کی دار دیتا ہوں لیکن یہ بتاؤ کہ تم نے جنگ سے باز رہنے کا فیصلہ کیسے کیا ٹرمپ نے اس طرف سار کیا دراصل بات یہ ہے بہدر خان نے وزہد کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے گاؤں میں دس لاکھ جنگی قیدیوں کو رکھنے کے لیے کوئی جیل نہیں ہے